بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی بھارت میں اس وقت ریڈ الیٹ جاری کر دیا گیا القاعدہ بڑا حملہ کر سکتی ہے بھارتی سرکار نے خود ہی بھارتیوں کو ڈرانا شروع کر دیا القاعدہ کے بڑے حملے کا ریڈ الیٹ جاری ہو چکے کہا یہ جا رہا ہے کہ القاعدہ کی جانب سے آسام اور کشمیر کے اندر جہاد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی وقت بھارت کے اندر کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے اس وقت تمام بھارتی خوف کی عالم میں ہے کیونکہ کوئی بھی ریاست کوئی بھی علاقہ بھارت کا محفوظ نہیں ہے ایک طرف چائنہ تو دوسری طرف اب ان کو خطرات یہ ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی ریاست ہیں وہ ہماری ہی جڑے کاٹنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں دوسری طرح سب سے زیادہ مزے کی بات یہ چائنہ سے لڑنے کے لیے بھارتی فوج نے عجیب و غریب قسم کے ہتھیار بنوا لیے جن کی تصویر بھی آپ کے سامنے چل رہی ہیں پوری دنیا کا ہنسنس کا برا حال ہو گیا ہتھیاروں سے بچوں کے کھلونوں جیسا کرنٹ نکلتا ہے اس کرنٹ کے ساتھ ہم چائنہ کے فوجوں کا مقابلہ کریں گے چائنہ ہمارے علاقوں میں آ گیا ہے اب ہم نے انہی ہتھیاروں کے ذریعے سے اپنے علاقے چائنہ سے خالی کروانے ہیں کارین اکرام جنگ کی صورت میں بھارت کے جو سب سے اہم ترین بات اس وقت انڈین میڈیا پر کی جاری ہے بھارت کے پندرہ شہروں کی بجلی اور بھارتی فوج کے اڑوں کا پورا کا پورا نظام چائنہ مکمل طور پر درم برم کر دے گا سامین آپ کو با خوبی علم ہے کہ چائنہ کے پاس بلیک کاؤٹ ٹیکنالوجی موجود ہے جس کا عملی طور پر مظاہرہ پچھلے برس کر کر دکھایا گیا پاکستان کے پاس ایران کے پاس اور چائنہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے اور اب چائنیز میڈیا پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جنگ کی صورت میں چائنہ تمام ٹیکنالوجی سے سمال کرے گا جس میں بلیک کاؤٹ ٹیکنالوجی بھی شامل ہے آپ اندازے لگائیں بھارتی سڑکوں پر اشارے وہ اگر بند ہو جائے بھارت کے اندر جتنا نظام ہو رہا ہے وہ تمام نظام درم برم ہو جائے گھر کی بجلی چلی جائے بڑے بڑے آفیس ان کی انٹیلیجنس کی جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں تمام چیزوں کا نظام درم برم ہو جائے انٹرنٹ سرویسز بند ہو جائے بجلی بند ہو جائے پورا ملک اندرے میں ڈوب جائے تو چائنہ کے لیے کیا مشکل ہوگا بھارت کے اوپر کہیں سے بھی کوئی بھی حملہ کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہوگا پورا بھارت جب اندرے میں ڈوبے گا جنگ کی صورت میں چائنہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے چاہ رہے بھارتے آرمی چیف کی اس وقت کشمیر میں دوڑے لگ چکی ہیں تین اور محاض پر چائنہ نے بھارتی چیف کی نیندیں حرام کر دی ہیں چائنہ نے ہر طرف سے انڈیا کو ڈیلی بیسس پر سرپرائز دینی شروع کر دیئے بھارتی چیف کی اپنی فوج کو ڈٹے رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی بھارتی آرمی چیف اس وقت کشمیر کے اندر بھاگ بھاگ کر ایک تو وزٹ کریں دوسری بات یہ کہ کشمیر کے اندر یہ بھاری تعداد میں اپنی افواج کو بھیجواری ہیں ایک طرف انڈیا کے وزیر خارجہ اسرائیل کے تین روزہ دورے پر گئے ہماری مدد کرو چائنہ ہمارے علاقے لے اڑے گا مکمل طور پر ہمیں دنیا کے سامنے شکت زدہ کر دے گا ہماری مدد کرو دوسری طرف چائنہ ان کے علاقوں میں گوسر ہے اور ادھر سے انہیں خطرات ہیں کشمیر کے حوالے سے کشمیر میں یہ بھاری تعداد میں اپنی افواج بھیجوار ہیں اوپر سے ان کی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ خود ٹوٹنے پھوٹنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں ان میں جو بغاوت ہے نرندر مودی کو مکمل طور پر ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے کافی ہے اب جو انڈیا کے اندر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اس کی سب سے جو اہم ترین وجہ تھی وہ آپ کو بتاتے چلیں کارین اکرام انڈیا کے اندر اس وقت ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے دائش کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ ہم کشمیر کے اندر اور ریاست آسام کے اندر کروائی کریں گے اور جتنے بھی بے گناہ مسلمان ہیں انہوں کو ہم انصاف دلا کریں گے یہ تمام چیزیں انڈین میڈیا پر ڈسکس کی جاری ہیں کہا یہ جار ہے کہ دائش کسی بھی وقت بھارت کے اندر انتقامی کروائی کرنے کے لیے حملہ کر سکتی ہے لہٰذا ہم نے آسام کی پولیس کو اور بھارت تھی جتنی بھی فوج تھی سب کو ریڈ الرٹ کر دیا ہے کسی بھی حملے کا مو توڑ جواب دینے کے والے سے آپ کو بخوبی علمیں انڈیا کے اندر اب دھماکے ہوں گی اور دھماکے کون کروائے گا خود نریندر مودی نریندر مودی کے پاس اور کوئی کرنے کیلئے چاہ رہی نہیں ہے آپ کو بخوبی علمیں جیسے جیسے نریندر مودی کسی مشکل صورتحال میں پھنسا ہے نریندر مودی اسی طرح کوئی نہ کوئی ڈراما رہ جاتا ہے اب آپ کو مختصر سا خلاصہ بتاتے چلیں اس کے بعد بتائیں گے کہ اصل میں ان کی پلاننگ پیچھے چل گیا رہی ہے القاعدہ کی حملے کا الرٹ اسام پولیس نے آج کی روز جاری کیا پارٹی پولیس کی جنب سے جاری الرٹ کے بعد بھارت میں تمام حساس مقامات کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے ریاست بھر میں پولیس کو چوکس رہنے کی قمعات دیے گئے ہیں لوگوں سے اپیل کی گئے کہ اگر کوئی بھی مشکوک شخص یا چیز مل جائے تو فوری طور پر پولیس کو مطلع کریں پولیس نے رات کو گشت کی اور مزید چوکس کر دیا جبکہ پولیس نے ریلوی سٹیشن بس ٹرینڈ بزاروں پر بھی کڑی نظر رکھنا شروع کر دی ہیں یہاں پر جو یہ تمام طرح اقدمات کرنے کی بیسک وجہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو منٹلی یہ پریپیر کریں دماغوں کے لیے اور کسی بھی سٹیشن کیلئے تاکہ پہلے سے ہی ان کے دماغوں میں ان کے دنوں میں پاکستان اور چائنہ کے خلاف ایکریجن جمع ہو جائے تاکہ اس طرح کوئی واقعہ ہو تو انڈین آرمی کو یا پھر نرندر مودی اسکو اسٹیبلیشمنٹ کو کوسنی کے بجائے ان کے جو تیر ہیں ان کا نشانہ پاکستان اور چائنہ کی طرف ہو اسی طرح کا ڈراما آج تقربہ ایک ہفتہ قبل ہوا تھا انہوں نے دو لوگوں کو گرفتار کیا میڈیا پر آ کر کہا یہ دیکھو القائدہ کے یہ دو بندے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر حملہ کرنے کیلئے آئے تھے لیکن ہم نے برورت کاروائی کرتے ہوئے ان کو پکڑ لیا لیکن آج تک وہ دو لوگ جن کو انہوں نے پکڑا میڈیا پر لیا ان کا نہ نام بتایا گیا نہ اتا پتا بتایا گیا کس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں کسی قسم کی کوئی تفصیل نہیں دے گی صرف اور صرف ڈراما تھا جو دنیا کو دکھا دیا بعد میں نہیں پتا کہ وہ دو لوگ کہاں گے دوسری طرف آپ کو بتائیں گے انڈیا کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے سوائے دنیا کو بے وقوع بنانے کے خاص طور پر اپنی بھارتی آرمی کو چائنہ کے پاس ہائپر سونک میزائل سسٹم جدید ترین ٹیکنالوجی بلیک آٹ ٹیکنالوجی اور ایسی حیران کن ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں جن کا مقابلہ کرنے کیلئے انڈیا کو مزید تیس سال کی ضرورت ہے تیس سال مسلسل محنت کریں ترقی کریں اس کے بعد چائنہ کے موجودہ ٹیکنالوجی کے برابر آ سکتے ہیں لیکن دیکھیں آپ کے دنیا کے سامنے خود اپنا یہ مزاک اڑوارے ہیں بھارتی آرمی نے عجیب و غریب قسم کے ہتھیار بنا لیئے اور میڈیا پر آ کر شیئر بھی کیئے انہوں نے کہا کہ یہ ہتھیار ایسے ہیں کہ ان کے اندر سے کرنٹ نکلتا ہے ہم یہ کرنٹ مار کر چینی فوجوں کو ماریں گے بچوں کے کھلونوں کے جیسا کرنٹ اس میں سے نکلتا ہے جو کہ انتہائی ناکار ہے بجائے اس کے کہ انڈیا نارمی اپنی آپ کو اڈوانس کرتی جنگ کی سیچویشن سے نمٹنے کے لیے مذاکرات کرنے کا کوئی طریقہ ڈونٹ تھی کسی قسم کی اڈوانس ٹیکنالوجی خود بھی بنا لیتی لیکن وہی پہلے والے جہاز پہلے والے ٹیکنالوجی اور اسرائیل سے لیے گے ڈرون جو نہ جانے ان کے کام آئیں گے بھی یا نہیں لیکن یہ جو لطیفے اب انڈیا کی وجانب سے دنیا کو سنائے جا رہے ہیں اس پر پوری دنیا بھارت پر ہنسری ہے نیرندر مودی نے بھارت کو پورے خطے میں ایک اکیلا کر دی ہے چائنہ نے بھی واضح طور پر انڈین میڈیا پر پیغام دے دیا ہے بلیک آؤٹ کا بلیک آؤٹ جب چائنہ کرے گا انڈیا چونکہ تڑپ رہے کہ ہمیں بھی یہ ٹیکنالوجی مل جائے ایس فور انڈرڈ چائنہ کے پاس کب سے ہے یہ حاصل کرنے کے لیے انڈیا مرے جا رہا تھا روس انہوں نے تعلقات بھی اچھی کر لیا تھے لیکن کیا ہوا روس نے چائنہ کو جوس کیا اور انڈیا کو اکیلا چھوڑ دیا ان دنوں میں بھارتی آرمی چیف بھاگ بھاگ کر کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں پہلی یہ بھارتی آرمی چیف لداخ کے دورے پر گئے تھے اگلی چوکیوں کا وزٹ کیا ان سے بات چیت کی تمام سیکیورٹی کے والے سے طوالہ خیال کیا اب یہی انڈیا آرمی چیف کشمیر کے دورے پر پہنچے ہیں اور تینوں محاض پر چائنہ نے بھارتی چیف کی نیدے حرام کر کے رکھی ہوئی ہیں بھارتی آرمی چیف جنرل ملوئی مکہ ناروان انڈیا آرمی چیف جنرل بپن راوت اور نرندر مودی یہ تین ایسے شخص ہیں جو کہ بیسک ٹارگرٹ پر ہے پاکستان اور چائنہ کے لیکن حالات کیا ہوں گے یہ آئندہ آنے والا وقت بہتر بتا سکتا ہے بھارت کے اندر جو دھماکہ کرنے کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں لوگوں کو منٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے تاکہ اچانک دھماکہ کی وجہ سے تمام منٹلی پریپیئر ہوں اور تمام چیزوں کا صرف اور صرف ملبہ جائے تو پاکستان اور چائنہ پر لہٰذا ہی انڈیا کے اندر یہ جو یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے اجہاد کرنا ہے کشمیر کے اندر یا انڈیا کی ریاست آسان کے اندر یہ صرف پروپاگنڈا تھا آج کی ویڈیو کے تمام تفصیلات کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نیجے کامٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو تمام سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ پال